اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے ہمارا چینل کو سبسکرائب کرلیں میرے پیارے بہن بھائیو یہاں پر بہت اچھی وزائف عملیات یہاں پر سکھائے بھی جاتے ہیں وزائف کے لئے ہیلپ بھی کی جاتے ہیں مدد بھی کی جاتے ہیں تو ضرور رابطہ کریں اگر آپ کا پیارہ آپ سے روٹ کیا ہے ناراض ہیں یا آپ اس کو اپنے پاس بولنا چاہتے ہیں کوئی نیا بیوی کا مسئلہ ہے طلاق کا مسئلہ ہے رشتوں کا مسئلہ ہے تو پریز رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی آج کی سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں دعا کیوں قبول نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسے حالت میں دعا کیا کرو کہ تم کو قبولیت کا یقین ہو یہ نہ جان مطلب ہے یہ نہ سوچا کرو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے ہوئے دل کی دعا کبھی قبول نہیں کرتا یہی بات آجاتی ہے جب آپ دعا کرتے ہو تو جب آپ عمل کرتے ہو وظیفہ کرتے ہو یا کچھ بھی کرتے ہو وظائب وغیرہ کرتے ہو قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے ہو دیکھیں کوئی میں نے آیت تک وظیفہ آپ کو توبنا عزبی اللہ شرح کے لحاظ سے مغلط نہیں بتایا یا اس شرح سے ہٹ کے نہیں بتایا اللہ کے کلام کو کبھی توبنا عزبی اللہ اپنی مشکل کو آسان کرو ہمیشہ بھی نہیں اللہ کے کلام سے آپ کو وظائف اور عملیات دی ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی اس چیز کا خیال رکھیں تو دیکھیں اب آپ دعا جب کرتے ہیں دعا میں بہت زیادہ چیزیں آپ جو ہے شرک کی کر رہے ہوتے ہیں اللہ بھاک دے دینے دینہ نہ دیں یہ وہ الٹی سیدھی باتیں بھی آپ بیچ میں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سب گناہ ہے اللہ بھاک کو اس طرح کی باتیں نہیں پسند اللہ بھاک کہتے ہیں کہ جب تم اپنے اپنے فرض کریں آپ کو کسی سے نوکری لینے ہو تو آپ نوکری لینے کے لئے جائے تو کیسے اس کے آگے ہوتے گئے یہ بھی کام میں کرلوں تو اس کو پسند آجوں اس کی آنکھوں میں بھا جاؤں یا میں یہ کام کرلوں اپنے بوز کے دل میں اتر جاؤں یا میں یہ کام کرلوں اپنی ٹیچر کی گوٹ بک میں آجوں تو اسی طرح اللہ بھاک بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے جب رابطہ کرتا ہے تو وہ یہ سوچے کہ میں اللہ پاک کے جو ہے بلکل قریب ہو جاؤں ان کا قرب حاصل کرلوں تو یہ تھوڑا سا اس چیز کا خیال لکھا کریں دعا کو مانگتے وقت بھی یہ سوچا کریں کہ ہم اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں اس چیز کا دھیروئی طرح کیا کریں آج کی بہت پیاری وظیفے کی طرف چلتے ہیں بہت ستا خواہش پر یہ وظیفہ آپ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے پلیز ان وظیفوں کو ہلکا یعنی کہ کمزور نہ سمجھے گئے یہ بہت طاقتور وظیفے ہیں اور ان کے جو بھی ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں تو اچھے طریقے سے سنا کریں کوئی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پریشانی ہے یا کوئی مطلب کہ غلطی ہو رہی ہے تو ضرور رابطہ کیا کریں فوراں رابطہ کیا کریں تاکہ غلط کچھ بھی نہ ہو اگر دیکھیں آپ کا پیارا کوئی آپ سے بہت خوب ناراض ہے اور نا اتفاقی ہے آپ اس میں میاں بی بی کے رشتے کی میں بات کر لیتی ہوں یا شادی کا مسئلہ ہے یا کوئی بندیش ہے یا کوئی اس قسم کیا پرابلم ہے تو ہم سے ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ استخارہ بھی کیا جائے گا اور آپ کو آپ کی جو ہے مکمل تربیت جیسے کہتے ہیں ہم مکمل طریقے سے آپ کو سمجھائیں گی بھی کہ آپ اسے کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا یقین مانے میں کوئی دعویٰ نہیں کرتی کہ میں ایک دن میں کروں گی دو دن میں کروں گی نہیں میں کہتی ہوں اکیس اچالیزن کا ٹائم ہوتا آپ کا کام الحمدلی اللہ ہو جاتا ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے میاں بی بی کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے آپس میں جو لڑائی جھگڑا ہے پریشانی ہے یا کسی اپنے پیارے سے آپ کی جو ہے لڑائی جھگڑا یا پریشانی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک موبتی لینی ہے کیا لینا ہے ایک کینڈل موبتی ٹھیک ہے نا موبتی کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے موبتی کو مطلب کہ پہلے آپ نے روشن کرنا ہے موبتی کو پہلے آپ نے روشن کرنا ہے روشن کر کے ایک بات یاد رکھیں پاس اگر بتی کا بھی اگر استعمال کریں گے تو کیا ہی لاجوا ہے اگر آپ فیملی میں ہو اگر بتی آپ کو نہیں سوٹ کر دی اگر بتی نہیں استعمال کر سکتے تو پھر آپ اتر لگا لیا کریں خوشبو اپنے پاس ضرور رکھا کریں یعنی خوشبو آپ ضرور لگا دھیر ساری خوشبو لگا کے عمل کریں کیونکہ عمل جو ہے مکلین کی غزہ ہے ٹھیک ہے نا اس سے اس کا خیال رکھا کریں اب آپ نے جو میں آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں وہ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے تسبیح آپ نے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے تسبیح آپ نے ہاتھ میں پکڑ لینی ہے جس کے آپ اپنے پاس مزخر کرنا چاہتے ہو جس کو آپ بلانا چاہتے ہو جس کے لئے محبت پیدا کرنا چاہتے ہو اتفاق پیدا کرنا چاہتے ہو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کا نام پہلے لینا ہے ٹھیک ہے اس کی والدہ کا نام لینا ہے جیسے ایک لڑکی ہے آسیہ اور اس کی والدہ کا نام ہے شمیم آسیہ بنت شمیم ٹھیک ہے اس کا نام لینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے پڑھنا ہے ختم اللہ علا قلوبہم وعلا سمئیم وعلا بساریم غشاوتون یہ پہلے پارے کی آیت مبارک ہے یعنی پہلا پہلا جو ہے تو اس کی آیت مبارک پہلے رکو کی آیت مبارک ہے تو یہ آپ نے پڑھنی ہے آپ نے ان کے دلوں کو مورنا ہے آپ نے یہ آیت مبارک پڑھنی کتنی دفعہ 101 مرتبہ پڑھنی کب ہے فجر کے ٹائم دن کونسا ہے پیر جمعیرات جمعہ اتوار بودھ ان دنوں میں آپ نے پڑھنی ہے یہ آپ نے ایک عمل کتنی دن کرنا ہے کم از کم تین دن عمل کرنا ہے اول آخر دروشی کی تین دفعہ پڑھنا ہے 11 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے جو سے آپ نے کینڈل جلای ہے کمرے میں روشنی نہ ہو صرف کینڈل کی روشنی ہو کوشش کریں اگر آپ کو ڈل لگتا ہے روشنی جلا لیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ موبتی کی روشنی میں عمل کریں اب آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے موبتی والا عمل کر لیا اس کے بعد آپ نے سجدے میں گر جانا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے یقین مانے میاں بیوی کا بھی اگر کوئی جیسے اختلافات ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اتنی محبت پیدا ہو جائے گی اتنی جس کے آپ کی سوچ اگر کوئی دور ہے آپ سے آپ کے پاس نہیں ہے اس کے لئے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے آپ کو گائیڈ کریں گے جیسے تھی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پر پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانیں جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا شاہر رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو صفی علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافرمانی کا ہے کوئی بھی امور ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میری اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وزائف کریں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس خوکر میرے پاس آئیں اگر وہ آپ کا مسئلہ حل کر دے اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موقع لے خاص استخارہ ہے اسے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے گی کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہے ہیں وہ بہت ستا آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت سی اثیرمائی بہن بیٹی ایم ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہن ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ